ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ دیکھنے ہیں تو سائٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اوک کار سب سے پہلے آپ کو بتاتے جائیں کہ وزیر آدم عمران خان نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایف بی آر کی کار کردگی کی وجہ سے پٹرول ڈیزل اور بجلی پر سبسیڈری دینے اور عوام کو رلیف دینے کے قابل ہوئے وزیر آدم نے مزید کہا کہ ایف بی آر نے فروری کے ریونیوز چار سو اکتالیس عرب کے حدف کو کامیابی سے حاصل کر لیا ہے ایف بی آر کے ریونیوز میں اٹھائیس اشاریہ پانچ فیصد اضافہ ہوا جبکہ مہانہ اضافہ تیس فیصد سے زیادہ ہے وزیر آدم عمران خان نے کہا ہے کہ نادرہ نے شہریوں کی سہولت کے لیے اٹھاسی نئے ریجسٹریشن مراکس کھول کر اپنی رسائی کو برہایا ہے نئے مرکس جو کھلے ہیں وہ ان علاقوں میں کھلے ہیں جہاں پہلے نادرہ کا سینٹر موجود ہی نہ تھا بلوچستان میں تیرہ سینٹر کھولے سندھ میں دائیس اور کے پی کے میں سولہ نئے نادرہ کے سینٹر جو ہیں وہ کھولے گئے ہیں گلگت بلدستان میں یانہ پنجاب میں یانہ ازاد کشمین میں بانہ اور اسلام آباد اور پنڈی میں ایک ایک نیا سینٹر کھولا گیا ہے یہ عمران خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے اپنے سوشل اکاؤنٹ پر بتایا دوسری جگہ اسلام آباد میں تقریب میں خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں نے کئی سال تک دنیا کی امامت کی مدینہ کی فلاہی ریاست میں خواتین کو وراست کا حصہ ملتا تھا اور وہاں کوئی قانون سے بالا تڑھن نہیں ہوتا تھا فلاہی ریاست میں لوگوں کی فلاہ و بہبود کے لیے کام کیا جاتا تھا ہم نے بھی اسلامی اصولوں پر پاکستان کو کرا کرنا تھا لیکن یہ افسوسناک ہے کہ انیس سو سنتادیس میں جو ہمارا قبلہ تھا اس پر نہیں چل سکے وزیر آزم نے کہا کہ جس نظریے کے تحت پاکستان بنایا تھا ہم اس پر نہیں چلے اور جو قوم اپنے نظریے سے ہٹتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی پاکستان ایک خواب کا نام تھا اگر پاکستان کو آج عزت نہیں ملی تو اس کی وجہ صرف نظریے سے ہٹ کر چلنا تھا ریاست کو اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لینی تھی لیکن ایسا نہ ہو سکا جو قوم طاقتور کو چھوڑ کر کمزور کو سزا دے وہ تباہ ہو جاتی ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم علامہ اقبال نے جو خواب دکھایا ہم اس کے جانب گامزن ہیں لیکن رحمت العالمین آثورٹی پر کام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں نوجوانوں کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زندگی کے اسونوں سے آگاہ کرنا ہے حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ سب کو نوکڑیاں دے نوجوانوں کو چاہیے کہ ہنر سیکھیں کاروبار کریں آئی ٹی ایک ایسا شعبہ ہے جس میں نوجوان پیسہ کما سکتا ہے وزیر آزم نے کہا کہ ہمارے ملک میں اپنا گھر بنانا بہت مہنگا ہے حکومت بینکوں کو سبسیڈری دے کر عوام کو فائدہ دے رہی ہے پاکستان پروگرام کے تحت علیہ سود کرزوں کا پروگرام بہترین منصوبہ ہے اب تک پچپن ارب روپے کے کرزے دے دیئے گئے ہیں ایف بی آر نے پہلی بار پاکستان میں ریکارڈ ٹیکس حدف حاصل کیا اسی حدف کی بدولت عوام کو سبسیڈری دینے کے قابل ہوئے دنیا میں تیل اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن ہم نے کمی کی ایک خاندان پر مشکل وقت تب آتا ہے جب گھر میں بیماری ہو سارے تین سال میں سب سے بری خوشی ہیلتھ کارڈ کی فرہامی سے ہوئی ہیلتھ کارڈ سے ہر خاندان کے پاس علاج کی سغولت ہوگی اس مہم کے آخر تک سارے پاکستان کے خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس آ جائے گی یہ انہوں نے اپنی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا اور دیکھنا باقی ہے کہ عمران خان صاحب نے بلکل ٹھیک کہا کہ نوجوانوں کو وہ نوکڑیاں تو اتنی وسیط اداد میں نہیں دے سکتے مگر جب ووٹ لے رہے تھے تو اس وقت عمران خان صاحب نے یہی نوکڑیوں کا کہہ کر لوگوں سے ووٹ بتو رہے تھے اور اب وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ نوکڑیاں تو بلکل نہیں دے سکتے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہنر سیکھیں یعنی کہ آپ آن لائن کام کریں تاکہ جو بھی آپ آن لائن کام کرتے ہیں اس میں زیادہ تر پاکستان سے باہر ملک لوگ ہوتے ہیں اور جب آپ یہاں پر کام کرتے ہیں تو باہر سے ڈالرز یا پیسہ پاکستان کو ہوتا ہے اور جس کا فائدہ الٹیمیٹ پاکستان کو ہی ہوگا مزید ایسی ہی لیٹسٹ خبریں چاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ